اسلام علیکم دوستو میں محکم شاہری رشاد اور میں ایک ہربلسٹ ہوں میں علاج کرتا ہوں تب نبی کی روشنی میں اور کراچی میں میری کلینک ہے گلستان جوہر میں میری کلینک کرتا ہوں اور تب نبی سے ہی علاج کرتا ہوں لوگوں کا میرا یوٹیوب چینل بھی ہے حکیم اور حکمت کے نام سے اور فیس بک پر میرا فیس پیج ہے حکیم اور حکمت کے نام سے دوستو آج میں نے چاہا کہ تھوڑی سی میں بات کرنوں لوگوں کے لیے جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں اور بلیڈ پریشر کے عارض میں مقتلہ ہیں اصل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلیڈ پریشر جو ہے وہ ہوتا کیوں ہے اور بلیڈ پریشر کم کنٹرول کیسے کریں لوگ اصل میں بلیڈ پریشر کا علاج جو نیچرلی ہے وہ کم کرتے ہیں اور میڈیسن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اپنا ٹائم بھی زائع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا پیسہ بھی زائع کرتے ہیں اللہ پاک نے نیچر میں ایسی چیزیں رکھی ہیں نیچر کے حساب سے کیلہ اس کا خاص علاج ہے اس میں پوٹیشیم ہے لامکلاوزیس یہ بلڈ پیشر کی جو شدتیں اس کو کم کرتا ہے سیپ میں ماشاءالوجیس ہے سیبینیم ہے اس میں کافی سارے ایسے ایرزائمز ہیں جو لوگوں کو بلڈ پیشر کم کرنے میں فائدہ دیتا ہے این اپلی ڈے کیپر ڈاکٹر آوی آپ سے چودہ ساتھ سوال پہلے کہہ دیں کہ جو شخص جدد سیپ کھائے گا وہ اس دن طبیب کے پاس نہیں جائے گا اس کے علاوہ پودینہ ہے پودینہ کھائیں اگر بلڈ پیشر ہائے تو پودینہ تین عدد پتیاں دھو کر چبا لیں آپ سے بلڈ پیشر کنٹرول ہو جاتا ہے سسٹم یہ کی بلڈ پیشر ہوتا کیوں ہے اصل میں یہ موروسی ہے ماباب سے متقل ہوتا ہے اولاد میں اور اس کے علاوہ اگر ماباب سے نہیں ہے تو پھر جو ہمارا کاندبان ہے وہ ہم جس طریقے سے کھاتے ہیں رہتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم جس میں مقتلع ہوتے ہیں ایسے لوگ جو زیادہ بنے ہوئے گوشت کھاتے ہیں ہوتلنگ زیادہ کرتے ہیں انڈا مچھلی زیادہ کھاتے ہیں اچار حلیم اگرہ ایسی چیزیں تلی پھولی بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ آرزون کو بہت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کو ہوتا ہے اس کے نقصانت یہ ہے کہ یہ جب بلٹ پریشر ہوتا ہے اس کا پریشر بڑھتا ہے تو پھر دل کا اٹیک بھی ہوتے دور ہٹ اٹیک ہوتا ہے دل کا دورہ ہوتا ہے اس سے گھٹنوں کا جو مسائل ہیں گھٹنے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں گھٹنوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں سیکسیل ڈیس آرڈرز سے ہو جاتا ہے تو آدمی چچڑا ہو جاتے اس کو پتا نہیں لگتا کہ میں کیا بات کر رہوں کس سے بات کر رہوں سے کوئی اس چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے پانی زیادہ پیئے دواء کے اس کا عرضہ کم ہوگا اس کے علاوہ جو میں چیزیں بتائی ہے بڑا گوشت کم کر لیں چاور کم کر لیں تعلی فولی چیزیں کم کر لیں بہتر ہے اور آپ سمجھیں جبکہ آپ کو اٹیک ہو رہا ہے اس کا بڑی پیشر ہائی ہو رہا ہے بالکل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دو عدد کے لئے فوراں آپ کھا لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ دین عدد ہوتیانے کی پتیاں آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ جیسے تو اسی وقت ہے آپ کا دن ایک منٹ میں دن ایک سیکنڈ جیسے آپ کے لئے بہتر ہے پانی زیادہ پیئیں اور وقت کا آپ کا جو سونا ہے آپ کے لئے بہتر ہے جب بلڈ پیشر کا عرضہ ہو اٹیک ہو تو اس وقت پاؤں اپنے ٹھنڈے پانی سے دھولیں اس سے بہتر ہے الحمدلہ جیسے تو یہ آپ کا بلڈ پیشر کم ہوگا اب یہ مسئلہ ہے کہ بلڈ پیشر کم کرنے کے لئے کیا ہوگا علسی اللہ پاک نے ایسے اس میں انزائمز رکھے ہیں کہ علسی کے بیج اگر تو بہر کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد آپ آدھ آدھ اچھا مت کھا لیں آپ تھوڑی سی مسئلہ ڈال کے تو آپ کا بلڈ پیشر کا عرضہ انشاءاللہ انشاءاللہ کے لئے خطاب ہوگا چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب دوستوں میں اور تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے لئے موٹا پہ کے لئے میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ جیس اب اگر آپ کا رسپانس ہوگا تو انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو ہمارا ہوں گے وہ موٹا پہ پہ ہوں گے انشاءاللہ جیس